موسیقی بچوں کی فرمائش تھی کہ ماما اپنے ہاتھ کی بھریانی کھلا دیں کیونکہ ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعہ والے دن کچھ بچوں کو اچھا بنا کے کھلا دوں کیونکہ ہسے چڑھے سنڈے دونوں چھپٹی ہوتی ہے تو پھر میں جمعہ والے دن کوشش ہوتی ہے کہ شام کو کچھ اچھا بناو تاکہ اگلے دو دن بچے اچھی کو پکار نہ کریں تو یہاں پر میں اپنے تھوڑا سا میرا سٹائل دیفرنٹ ہے وہ اس لئے کہ ہر دیسی مانگا تھوڑا سا اپنا سٹائل ہوتا ہے تو یہاں پر میں ہر چیز کو مکس کر کے اس میں میں نے کلر ایٹ کیا تھا تھوڑا سا چاٹ مسالہ کالی مرچ گرم مسالہ اور مطلب کٹی مرچ لال مرچ مطلب ہر چیز جو ایسی چیزیں تساری اور تکا مسالہ تھوڑا سا اور یہ چیزیں اور دہی اور ٹاٹری یہ چیزیں میں نے مکس کر کے اور لیمن کی جگہ میں ٹاٹری ڈالتی ہوں اور ہر چیز میں نے مکس کی تھی مرگی کے ساتھ اور اس کو میں نے ایک چمہ سرکا ڈالا تھا اور اس کو میں نے مکس کر کے آلو شالو ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھیں دو گھنٹے کے لئے میں نے چھوڑ دیا تھا اچھا اس کے بعد میں نے یہ کیا تھا کہ پانی وانی گرم کیا اور جیسے چاول ہم وائل کرتے ہیں اسی طرح پودینہ وغیرہ ہر چیز ڈال وال کے وائل کیا کر کے میں نے یہ میرا جو مسالہ تھا پیاز ٹماٹر ہری میرچ کو دینا وغیرہ تو یہ چیزیں میں نے کارٹ وائٹ کے مسالہ بنا کے ایک طرف میں نے چھوڑ لیا کیونکہ گیس کی بڑی زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور میں نے ایک طرف بریانی رکھ دی تھی دوسری طرف میں نے اپنا بچوں کو فرمائش تھی کہ ممہ ساتھ میں زنگر برگر کر دیں ٹھیک ہے جی اور پہلے میرے بچوں کو یہ ہوتا تھا کہ ممہ باہر لے کر جائیں کچھ ٹائم پہلے ان کے پاپا یہاں پر ہوتے تھے تو وہ باہر لے جاتے تھے بچوں کو اور بچوں کی مطلب انجوائرمنٹ ہو جاتی تھی لیکن اب ظاہر سے بات ہے صرف ماں وہ کہاں کہاں پوری اکرے گی ہر طرف دیکھنا پڑتا ہے تو پھر ویسے بھی میں کچھ نہ تھوڑا سا ان چیزوں کو ایوائٹ کرتی ہوں پتہ نہیں یہ میری باس ان کے لوگ وہ کیا کومنٹ کریں گے مجھے برحال مجھے یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو کہ اچھا کھا پی لو ٹھیک ہے لیکن کوئی سجاوٹ کوئی گفٹ شیفٹ ان چیزوں میں میں بچوں کو آگے نہیں آنے دیتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا ہمیں بچوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لئے یہ چیزیں جو ہے نا سالگیرہ کی وہ معنی نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو اس دور میں بچے دوسروں کو دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں سارا کچھ لیکن پھر بھی بچوں کو ہم جب بتائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ سیکھتے سیکھتے سیکھیں گے ان کو انشاءاللہ پتا چلے گا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اتنی زیادہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہیں ہاں اچھا کھانا اچھا اچھی زندگی گزارنا اپنے گھر میں مطلب خوش رہنا یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہیں ٹھیک ہے جی اور ویسے بھی ماں باپ کس کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ہی کرتے ہیں تو یہاں پر جناب میں نے سارے ٹھمارٹش بندر مسالے ہاتھ چیز ڈال کے نا بھون بن کے اس میں میں مرگی ڈال دوں گی مرگی ڈال کے میں اس کو ایک آدھ کپ پانی کا ڈال کے میں اس کو سائیڈ میں کر دوں گی اور اسی چولے کے اوپر میرے چولے پر تنقید نہیں کرنا کیونکہ میرے چولا جو ہے نا میں کوئی چولا نہیں خرید سکتی لسے نہ لے سکتی کیونکہ ہمارے ہیں گیس کی بہت پرابلم ہوتی ہے جب گیس چلی جاتی ہے تو پھر بہت پرابلم ہوتی ہے مشین لگانا پڑتی ہے کبھی ان کو سلنڈر پر کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں لوکل چولوں پر ہی اچھی لگتی ہیں تو خیر یہاں پر میں سارے مسالے ڈال کے نا تو اس کو میں نے سائیڈ میں کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسی چولے کو پانی شنی رکھ کے چاول بوائل کر اس کی چاولوں کی تیہ کر دی تھی اور یہاں میری بریانی کمپلیٹ ہو گئی تھی ایک سائیڈ میں میں نے کچھ دن پہلے اپنا بتایا تھا کہ میں نے اپنی سسٹر کو بتایا تھا کہ اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا اس طرح سے کلیوں والا انڈین شرارہ جو ہے وہ سلائی کرتے ہیں تو ادھر میری بہن کا بہت اچھا کمنٹ آئے تھے کیونکہ انہوں نے شرارہ بنا لیا تھا اور آج انہوں نے پہن کے کوئی فنکشن تھا اور مطلب وہ فنکشن جو ہے وہ اٹینڈ بھی کر لیا اور انہوں نے مجھے لک بھیجا تھا اپنا اور وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کے انڈ میں ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز بچوں مطلب ہر چیز سے پہلے ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ جب آج ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو کل ہمارے بچے اپنے بچوں ٹائم ہے تھوڑا عرصہ ہے یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو اچھا گزار لیں اس کے بعد تو قسمت کی بات ہوتی ہے کوئی سو میں سے ایک بچہ ہی ایسا نکلتا ہے جو اپنے ماں باپ کو ٹائم دے پاتا ہے تو جی اللہ اللہ ان کی قسمت اچھی کرے اور سب کے بچوں کی اچھی قسمت کرے ایک ماں باپ کی ویش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے نکلیں اور میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ سب سے اچھے نکلیں کیونکہ سب کے بچے ایک برابر ہوتے ہیں سب کے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اور سب کے بچوں کے لیے ہی ماں باپ اتنا اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کرے اللہ کرے ان کو یہ چیز سمجھ آ جائے تو مجھے بھی نا سیچیڈے سنڈے میرے دونوں دن مشکل ہوتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے بچوں کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے بالوں کی اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا فرمایشی پکانا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب آج بچوں کی فرمایش تھی ممہ یا تو ہمیں باہر سے آرڈر کر کے مگوا کے دیں یا پھر گھر پہ ہمیں جو ہے نا آپ برگر بنا کے دیں اور وہ بھی زنگر خیر میں نے اپنے بچوں کو بولا کہ بیٹا نہیں میں گھر میں ہی بنا دوں گی اس سے اگر ہم ہم باہر کچھ چیز کھائیں گے زار سے بات ہے ہم میں نہیں پتا ہوگا وہ کیسی بنی ہے کیسی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ہم گھر کا ہی بنا لیں ٹھیک ہے وہ تھوڑا سمپل ہوتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے ایک سائیڈ میں بریانی بنائی ایک سائیڈ میں جو ہے نا میں نے زنگر برگر تیار کر لیے تھے اور کیک میں نے باہر سے آرڈر کر کے مگوا تو دیا تھا لیکن میں نے جو ہے نا کوئی بھی سجاوٹ نے کی تھی اور کچھ بھی کوئی گفٹ شیفٹ نہیں ہم نے کیے تھے کیونکہ گفٹ جو ہے نا اور سجاوٹ کرنا اور ایسی چیزیں جو ہیں مجھے یہ فضول لگتی ہیں تو اس لیے میں نے اس پہ میں اپنے بچوں کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس کی جگہ آپ اچھا کھانا پی نہ کھا پی لو انجوائے کر لو ٹھیک ہے تو یہی زندگی ہے تو اس کے بعد میرے بچے گھر مان جاتے ہیں تو میں نے کیک آرڈر کر کے مگوا دیا تھا پھر میرے بیٹے نے گھر پہ ہی کٹنگ کیا اور جیناب کسی کو نہیں بلایا کچھ نہیں کیا میں نے اور ہم نے چاروں نے ماما کے ساتھ تین بچے تھے میرے اور بھئی ہم نے ملکے اپنی جو ہے نا انجوائے کیا سیچڑے سنڈے دونوں دن کو بچے گزارے اچھا جی آج میں نے پھر سوچا میں نے بولا اور کچھ نہیں تو یہی ویڈیو میں آج اپلوڈ کر دیتی ہوں کیونکہ میں سلائی پہ دو دن ہو گئے تھے بیٹھ نہیں رہی تھی اور جو میں نے کٹنگ شٹنگ کیے ہوئے ہیں کپڑے وہ انشاءاللہ پیر سے آئیں گے اور یہاں پر جو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ملکے کیک کٹنگ کر دیا تھا اس کا اور میرا بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدلہ دسال کا ہو چکا ہے اور اللہ تعالی ان کے بہت اچھے نصیب کرے اور سب کے بچوں کے بہت اچھے نصیب کرے جی یہاں پر میں نے زنگر برگر تیار کے دیئے تھے میں نے کہا چلو جی بچوں کی خوب خوب انجوائے ہو گئی ٹھیک ہے جی تو خیر جی یہاں پر پھر اس کے بعد جو یہاں پر آپ کو ایک ایڈ نظر آ جائے گا وہ میری بہن کا سسٹر کا جو انہوں نے مجھ سے انڈین شرارے کیا پوچھا تھا تو وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی لک شیئر کی تھی پوری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پیارا لکا ہے بہت پیارا لکا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی کسی ہمارے پر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ